اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشنل تھاروکارٹ ریڈنگ امید ہے آپ اور آپ کے اپنے سب حیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو نیو یئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے بارے میں ہے اور جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں آٹھ ماہ کے لیے جوپیٹر تمام سٹاس کے لیے پوزیٹیو ہو جائے گا تو جو لوگ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اگلے آٹھ ماہ تک ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایریس اینگل پہ نیکسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں آئے گا تو ابھی جو لوگ بھی ان ایٹھ منت میں فائدہ اٹھائیں گے وہ اگلے بارہ سال تک اس کا پھل پاتے رہیں گے تو ابھی ہماری پہلی ویڈیو ایریس کے بارے میں ہو چکی ہے یہ ہماری نیکس ویڈیو ٹورس کے بارے میں ہے تو اپنی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سٹار ہے ٹورس لکی پلینٹ جوپیٹر ٹورس کے لیے پہلی چار ماہ میں ٹوئنٹھ اینگل پر رہے گا مطلب ایریس اینگل پر تو اس سے پچھلے اینگل اس کا ٹوئنٹھ اینگل بنتا ہے یہ واحد سٹار ہے جس کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں دو بیہیوئر سلو رہیں گے اور ایک بیہیوئر اس کا طاقتور رہے گا یہ جب ٹوئنٹھ اینگل پر ہوگا تو ظاہری سی بات ہے اس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں فوگ نون ڈیسائسیف بیہیوئر یا پھر روٹین اچیومنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گی اور یہ آپ کی ایٹھ اینگل کا ریپریزنٹیٹی بھی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں جو تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ڈاکومنٹیشن میں ہو سکتی ہے کمپلیکیشنز اور قانونی معاملات میں بھی پچیت کیا سکتی ہے یہ ٹائم آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے 20 دسمبر سے لے کے 15 مائے تک اس کے بعد یہ فیس ٹوٹ جائے گا یہ چار مہینے آپ کو احتیاط کرنی ہے 2022 میں جو مومنٹم آپ کا بنا ہوا ہے جو کامیابی اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں جو ریسورسز اس وقت ہیں یا جو پلانز اس وقت آپ نے بنائے ہوئے ہیں آپ کی جو ریلیشنز اس وقت ہیں ان کو ایکسٹرا کیرنگ کے ساتھ ایکسٹرا ایفٹ کے ساتھ آپ کو ان کچھ مہینوں میں ساتھ لے کر گزارنا پڑیں گے اور بہت احتیاط کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو اپنے کام کو لے کر چلنا ہوگا 15 مائے تک یہ احتیاط آپ کو بڑھتنی پڑے گی 15 مائے کو جوپیٹر موف کر کے آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا and that is the time جب آپ غیر معمولی کامیابیوں کی طرف آ جائیں گے ان کامیابیوں کا تسلسل آپ کی ذات کے ساتھ ہے مطلب آپ کی جو کمزوریاں آئی ہوئی ہوں گی جو ڈر آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جو آپ کی پرسنیلٹی میں ڈکریز آیا با ہوگا جو آپ کی سکیلز میں کمپرومائزز آئے ہوئے ہوں گے پھر یہ 15 مائے سے رپیر ہو کر گروتھ کی طرف جائیں گے اس گروتھ سے آپ کے کئی کیے ہوئے کام ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس طرح کا فائدہ ہوگا کہ educational performance بڑھ جائے گی آپ کی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام بزنسمن اس وقت ہائی رسک ٹیکنگ کی طرف چلے جائیں گے یہ سب 15 مائے سے لے کی 4 سپٹمبر تک رہے گا 4 سپٹمبر کے بعد جوپیٹر پورے سولر سسٹم میں صرف ایک یا دو سٹارس کے لئے ہی پوزیٹیو رہ جائے گا باقی سب کے لئے یہ نیگٹیو ہو جائے گا پھر وہ 4 سپٹمبر سے لے کی 1 جنوی 2024 تک ریٹو گریٹ ہی رہے گا تو ٹارس آپ کے پاس میڈیم 4 ماہ ایسے آئیں گے 15 مائے سے لے کے 4 سپٹمبر تک that is your play area اس وقت میں آپ اپنے معمولات کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اپنے فیملی میٹرز کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اپنے ریلیشنس کو ٹھیک کر سکتے ہیں شادی ہے یا بزنس ہے ان سب کو بہتر کرنے کا یہ صحیح وقت ہے آپ کو میں نے ٹائم بتا دیا ہے کہ کون سا وقت آپ کے لئے بہتر ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ریلیشنس ہیں جوبز ہیں بزنس ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چار مہینے میں نے آپ کو ایسے بتایا ہے جس میں آپ نے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے نارمل اپنے کام کرتے جائیے اور اپنی لائف کو سموتھلی چلاتے جائیے اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور اگر آپ 10 جنوری تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے تو اس میں آپ کو فری آپ کی پرسنل ریڈنگ میں کر کے دوں گی یہ صرف 10 جنوری تک ہے اس کے بعد پھر اس کے لئے یہ فری فورم نہیں ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے اور خوش رہے خوشیہ بانٹے جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں ان میں دوسروں کو بھی شامل کیجئے تاکہ آپ کی رسک میں اضافہ ہو ٹورس کے لئے میں ریمیڈی بتا دیتی ہوں سورہ شمس دن میں پانچ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تاکہ آپ کے تمام حالات بہتر ہو جائیں اور جتنے لوگ بھی جو ٹورس سے تعلق رکھتے ہیں وہ آج کے کمپلین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی لئے تمام حالات بہتر ہو جائیں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا